کے ساتھ خبر راجدھانی بھوپال اور ان دور سے جڑی ہے جہاں کل رات سے نائٹ کر فیور لگایا جا رہا ہے بڑی خبر آپ کو اس وقت بتا رہا ہے کورونا سنکرمڑ مدھے پردیش میں تیزی سے اپنے پیر پسار رہا ہے اور جس بات کا قیاس لگایا جا رہا تھا اس بات کے لیے نردیش جاری کر دیے گئے ہیں منترارہ میں کورونا سمیقشہ کو لے کر ایک بیٹھک ہوئی ماتپون فیسلائز بیٹھک میں کیا گیا ہے کل رات سے بھوپال اور ان دور میں نائٹ کرفیو لگا دیا جائے گا پردیش کے آٹھ شہروں میں بازار رات دس بجے کے بعد بند کرنے کے نردیش جاری کر دیے ہیں ان میں جبلپور، گولیر، اجین، رتلام، چندوارا، برہانپور، بیتول اور خرگون ہیں جہاں دس بجے کے بعد بازار میں کوئی دکان کھلی نہیں رہے گی حالانکہ ان آٹھ شہروں میں کرفیو جیسی استھیتی نہیں رہے گی لوگ سڑکوں پر آ جا سکیں گے لیکن بازاروں کو بند کرنے کی سیما تیہ کر دی گئی ہے لیکن بھوپال اور ان دور میں نائٹ کرفیو لگا دیا جائے گا جس کے بعد لوگوں کی آواجاہی پر بھی روک تھام رہے گی اور اس پر بھوپال سے ہمارے ساتھ ویشیش سمباداتا ویجے مانگ کی جڑ گئے ہیں ویجے جی کیا کچھ اور جانکاری اور اس نائٹ کرفیو دوران کس طرح کے نیم بنائے گئے ہیں دیکھیں جس بات کا اندیشہ تھا سوہل وہی ہوا کیونکہ کرونا کے سنکرمن تیزی سے لگاتار بڑھ رہا ہے اور جس طرح سے ایک دن میں آٹھ سو سے زیادہ مریضوں کی سنکھیا آئی اور خاص طور پر بھوپال اور اندور یہاں پر دو سو سے زیادہ روزانہ جو مریضوں کی سنکھیا مل رہی ہے سنکرمن کے معاملے بڑھ رہے ہیں اور اسی کو دیکھتے ہوئے مکہ منتری شیورا سنگھ چوان ادھیکاریوں کے ساتھ ایک بیٹھک کی اور اس میں نائٹ کرفیو لگانے پر سہمتی دے دی ہے نائٹ کرفیو راج سرکار کی سہمتی کے بعد ہی لگایا جا سکتا ہے اس لیے راج سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے لیکن جیسے آپ نے بھی ذکر کیا جو آٹھ شہر ہے مدبردیش کے وہاں پر رات کو دس بجے کے بعد بازار پوری طرح سے بند ہو جائیں گے کرفیو جیسے حالات نہیں رہیں گے لوگوں کی آوازہی رہے گی لیکن دکانے بند رہیں گی دکانوں پر پوری طرح سے کھولنے پر رات دس بجے کے بعد پابندی رہے گی لیکن اندور اور بھوپال کی بات کرے تو کرفیو یعنی کرفیو یعنی کہ آوازہی پر بھی روک رہے گی دکانے تو بند رہے گی رہے گی اور لوگ گھروں سے یعنی کہ رات کو لوگ جو ہے وہ گھروں سے باہر نہیں نکل پائیں گے حالانکہ اس سمائے کیا ہے ابھی کچھ دیر میں اور پتہ چلے گا سمبھاوت رات کو دس بجے سے صبح تک کرفیو رہے گا صبح چھے یا سات بجے تک اور اس کے بعد پھر سامان جو جنجیون ہے وہ شروع ہو سکے گا تو یہ پوری رات بھر نہ تو لوگ سڑکوں پر رہیں گے اور نہ ہی کوئی دکانے کھولی رہیں گی نہ ریسٹورنٹ کھولے رہیں گے اور جس طرح سے لگاتا رات بھر لوگوں کی آوازہ ہی ہو رہی ہے ان دو بڑے شہروں میں اس کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کیونکہ کورونا کی جو رفتار ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے مدع پدیش میں اور نہ کیول مدع پدیش بلکی پڑھوسی راج مہراشت اور ایک اور پڑھوسی راج گجرات وہاں پر بھی رفتار بڑھ رہی ہے اور اس طرح سے اب ان تینوں راجوں میں کہیں نہ کہیں ہر شہر میں کچھ نہ کچھ پابندیاں لگائی گئی ہے اس میں مدع پدیش بھی شامل ہو گیا ہے سوہل اور وجہ جی لیکن جب یہ دیکھنے میں آیا کہ ہم نے بڑھتے کورونا سنکرمن کی سمیقشہ کی تو نائٹ کرفیو لگانے کا فیصلہ لیا گیا لیکن اگر ہم باتچیت میں اس فیصلے کی سمیقشہ کرنا شروع کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوپہر کا وقت یا پھر صبح سے لے کے رات تک کا وہ وقت زیادہ ہوتا ہے جب چہل قدمی زیادہ ہوتی ہے بازار گلزار رہتے ہیں رات کے وقت ویسے بھی لوگوں کا آنا جانا کم ہی ہو جاتا ہے بہت ضرورت سے لوگ باہر نکلتے ہیں اس کے علاوہ بازار بھی بند رہتے ہیں کتنا اثر یہ نائٹ کرفیو ایک بار پھر سے دکھائے گا کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی جب نائٹ کرفیو لگا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ اس فیصلے پر کئی طرح کے سوال کھڑے ہوئے تھے دیکھیں نائٹ کرفیو کا فیصلہ پہلے بھی ہوا تھا لیکن اس کا اتنا ویسا اثر یہ دیوالی کے وقت کی ہم بات کر رہے ہیں سوہل اور جب دیوالی کا تیوہار تھا اس کے بعد سے اچانک پھر سنکرمنٹ کے معاملے بڑے تھے تو یہ کہا گیا کہ بازاروں میں جو رونک تھی دیوالی کی خریداری کے لیے باہر نکلے تھے لوگ اور اس کی وجہ سے بازاروں میں بھیڑ بڑی اور یہی وجہ رہی کہ سنکرمنٹ کی رفتار بڑی یہ دسمبر کی بات ہم کر رہے ہیں نومبر دسمبر میں بہت زیادہ سنکرمنٹ کے معاملے بڑے لیکن جنوری میں ایک بار پھر کورونا کی رفتار کم ہوئی سولہ جنوری سے تو ٹیکہ کرن کا ابھیان بھی شروع ہو گیا جنوری فروری میں یہ رفتار کم رہی لیکن نئے مارچ میں جیسے ہی مارچ کا مہینہ شروع ہوا ہے ایک بار پھر یہ رفتار تیزی سے بڑھ رہی ہے یہ کہنا آپ کا بلکل صحیح ہے کہ رات میں آوازہ ہی ہوتی رہتی ہے کچھ ایک اسثانوں پر ہم بات کریں تو کچھ ریسٹورنٹس یا پان کی دکانے پان شاپ کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پر رات بھر جو ہے کچھ یوہوں کی ٹولی یا پھر کچھ لوگوں کا سمو اکھٹا رہتا ہے خاص طور پر یوہہ ورگ جو ہے وہ رات میں زیادہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو ایسے میں جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی باہر نکل رہے ہیں کم سے کم اتنے لوگ باہر نہ نکلے اس کا اب کتنا زیادہ اثر ہوگا یہ ضرور دیکھنا ہوگا کیونکہ یادی دن کا کرفیو لگائیں گے تو ایک بار پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ لوگ ڈاؤن لگانا اب پوسیبل نہیں ہے اب جس طرح سے آرتک پٹری پر لوٹا ہے آرتک گتیوی دیا تیز ہوئی ہے کیونکہ سبھی نے محسوس کیا کہ پچھلے سال جب پورا لوگ ڈاؤن لگا تھا تو کس طرح سے آرتھوے بستہ چوپٹ ہوئی تھی تو زیادہ سے زیادہ دن کے وقت جاگرکتہ فیلانے کی کوشش ہوگی لوگ خود سمجھے ماسک لگائے دو گز کی دوری بنا کر رکھے اور رات کے وقت زیادہ گھر سے باہر نہ نکلے اپنے گھروں میں رہے یہی منشاہ جو ہے وہ سرکار کی نظر آتی ہے اب کتنا اثر ہوگا اس نائٹ کرفیو کا اور یہ کب تک رہے گا جب تک رفتار کم ہوتی ہے اس کے بعد ایک بار اور سمیکشہ ہوگی ضروری نہیں ہے اس کے اس میں سمیکشہ تو ہوتی رہے گی اس پورے معاملے کی نائٹ کرفیو کا کتنا اثر ہوا ہے تو اب جب لگے گا اور اس کے بعد پھر اور نتیجے سرکار دیکھے گے اس کے بعد کچھ اور فیصلے لے سکتی ہے چلی بہت شکریہ تمام باتشیت کے لیے تو ایک بار پھر سے جب سمیکشہ ہوگی تیہ کیا جائے گا کہ نائٹ کرفیو لگانے کا جو فیصلہ ہے وہ کتنا صحیح ہے کتنی رفتار اس فیصلے کے بعد تھمتی ہوئی نظر آتی ہے یہ آنے والے وقت میں جب ٹیسٹ کی ریپورٹ آئے گی تب پتہ چلے گا بارال بیتول پوری طرح سے بند کر دیا جائیں گے حالانکہ لوگوں کے آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی لیکن اس بیچ راجدانی بھوپال اور اندور میں نائٹ کرفیو جیسے حالات رہیں گے بازار تو جلدی بند ہوں گے ہی لوگوں کے باہر نکلنے پر بھی پابندی رہے گی اندور اور بھوپال میں بڑھتے کورونا سنکرمن کو دیکھتے ہوئے سی ایم شیوراج کی ادھیکشتہ میں ہوئی بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا کہا ہے